واسا کو جاری ترقیاتی منصوبیں مکمل کرنے میں بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے پنجاب حکومتی واسا کے لیے حکومتی خزانہ بند کر دیا محکمہ خزانہ پنجاب نے واسا کے جاری اور نئے منصوبوں کے فرنٹس بھی روک رہے ہیں پنجاب حکومت نے واسا کو مالی صاحب میں سونہ نئے سکیمیں شروع کرنے کا ٹاکس دیا جبکہ واسا انتظامی نے سونہ ترقیات سکیموں میں سے صرف دو پر ہی کام شروع کیا ہے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں زین اپڈیٹ کیجئے گا یہ واسا کو جاری ترقیاتی منصوبیں مکمل کردے میں بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے واسا کے لیے حکومتی خزانہ بند کر دیا گیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب نے واسا کے جاری اور نئے منصوبوں کے جو فرنٹس ہیں ان کو روک لیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے واسا کو مالی صال میں سولہ نئے ترقیاتی سکیمیں شروع کرنے کا ٹاک دیا تاہم واسا انسامیہ نے ان سولہ ترقیاتی منصوبوں میں صرف دو پر کام شروع کیا اور شہر لاہور میں منظور شدہ چودہ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈس کو روک لیا گیا ہے فنڈس جاری نہ ہونے کی وجہ سے واسا نے سائٹ پر کام بند کر دیا ہے جس میں شاہ جمال سے لے کے شاہ جمال چوک اور ہربنسپورا ٹرنک سیور سمیت اتفاق حسابتال ٹرنک سیور پر تعمیراتی کام فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اسی طرح اسلامپورا انارکلی وارٹر سپلائی منصوبہ اور گل بگ فائیب عزیز ایوینیو پر سیوری سسٹم کی تبدیلی کا کام بھی روک گیا فورسمن پیکو روڈ لیفٹ سٹیشن فیصل پاک شادرہ پر بھی مزید تعمیراتی کام نہیں ہو رہا اس کے علاوہ پاسا کی جانب سے سیوری سسٹم شادمان کلونی اور فرخہ بار ڈسپوزل پامپ کی تنصیب کا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب فنڈس نہ ملنے کی وجہ سے سوسط روی کا شکار ہو چکا ہے کول اتپس جیل سے ملہکہ سیوری سسٹم پر بارہ فرصد کام کرنے کے بعد کونٹریکٹر نے یہ تعمیراتی کام روک دیا ہے کیونکہ فنڈس کا اجراء نہیں کیا جا رہا مارچس فیکٹری شادرہ میں تعمیراتی کام بیالیس فرصد ہو سکا ہے اور مارچس فیکٹری شادرہ کا منصوبہ بھی حکومتی فنڈنگ سے مشروع کر دیا گیا ہے اس طرح شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنا بھی واسا انسانیہ کے لیے مسئلہ بن چکا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سین